انیس قادری صاحب کراچی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویف سائیٹ پر یاد فرمایا آپ نے ایک مسئلہ پوچھا کہ اذان سے پہلے صلاة و سلام پڑھنا کیسا ہے محترم اذان سے پہلے صلاة و سلام پڑھنا السلام علیکم یا رسول اللہ یا دروش شریف پڑھنا ہمارے علماء کے نزیق اہل سنت یہ مستحب ہے بعض لوگوں کو یہ کہنا کہ اذان سے پہلے اگر کچھ پڑھا جائے تو یہ اذان میں اضافہ ہو جائے گا یہ بات سرے سے غلط ہے مثلا یہ یوں غلط ہے کہ اذان سے پہلے کچھ پڑھنا کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے مروش تھا یا کہیں سے ثابت ہے تو ثبوت کے طور پر آپ ایک روایت کو اپنے ذہن میں رکھیں امام ابو دعود نے ابو دعود شریف میں کتاب الازان میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان فجر کہتے تو ایک صاحبہ جو مدینہ منورہ میں تھی ان کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال اذان کہا کرتے تو وہ صاحبہ اسے بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت بلال اذان کہتے تو اذان کہنے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھا کر قریش کے لئے دعا کیا کرتے اور قریش کے لئے دعا کرنے کے بعد میں وہ اذان کہا کرتے اور وہ فرما تھی ہیں کہ بنی نجارہ اسے بیان کرتی ہیں کہ واللہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ نہیں اس کا کبھی ناغا کیا ہو اب اذان سے پہلے اگر قریش کے لئے دعا پڑنی جائز ہے جیسا کہ حضرت بیان کیا گیا تو اذان سے پہلے اگر نبی کریم علیہ السلام کے لئے دعا کی جائے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحابی یہ کیوں کر ناجائز ہو سکتا اس لئے ہمارے علماء اذان سے پہلے اور اقامت سے پہلے دروش شریف پڑھنے کو مستحب لے